اگر ہم جو بائیڈن جو کی نو نرواشی تراشت پتی ان کے بھونکا کے لحاظ سے بات کریں تو آپ سے لگ بگ چودہ سال پہلے دوہزار چھے میں ہی انہوں نے اس بات کی بات رکھی تھی کہ سال دوہزار بیس جو ہوگا وہ بھارت امریکہ کے ایک طریقے سے سب سے بہترین دوستی کا ورش ہوگا اور انہوں نے اس کو ایک سپنے جیسا قرار دیا تھا آج سے چودہ سال پہلے دوہزار چھے میں انہوں نے ٹونٹی ٹونٹی کو بھارت امریکہ کے سہیوگ کی لحاظ سے بات کی تھی انہوں کی اگر بھونکا کی بات کی جائے تو بھارت امریکہ میں جو پرمان اس سہیوگ سمجھوتا ہوا تھا اس میں جو بائیڈن کی ایک مہتپور بھونکا تھی اس وقت وہ راشت پتی بھی نہیں تھے بلکہ وہ ایک سینیٹر کے طور پر اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے جس نے بڑی بھونکا نبھائی تھی اپناس پتی رہتے بھارت کے ساتھ رنڈ نیتک سہیوگ بڑھانے پر جو بھونکا تھی امریکی پرشاشن میں اس میں جو بائیڈن نے ایک مہتپور بھونکا نبھائی تھی اور بھارت کے ساتھ میں جو رنڈ نیتک سہیوگ تھا اس اکس طر تک لے جانے کیلئے انہوں نے اس کی وقالت کی تھی ساتھ بھارت کو بڑے رکشہ سہیوگی کا جو درجہ دینے کا کام امریکہ نے کیا تھا اس میں بھی جو بائیڈن کی ایک مہتپور بھونکا رہی ہے اس کو ب کہیں سے نکارہ نہیں جا سکتا ہے 2015 میں ہند پرشاند شیطر اور ایشیا پیسفک کو لے کر امریکہ کی پوری ایک رنیت میں یا نیت میں ایک بڑا بدلاو آیا تھا اس کے پیچھے بھی جو بائیڈن کی ایک مہت پر بھومکہ رہی تھی اور بھارت کو اس پوری بھومکہ میں ایک مہت دیتا ہوا صاف طور پر امریکہ دکھائی پڑھ راتے ہیں اس کے علاوہ بھارت امریکہ کی دوستی دنیا کی شاندی کے لیے بہت ضروری ہے اس بات کو ابھی ذکر راشت پتی کے طور پر جو بائیڈن نے اپنی بات میں رکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ 21 صدی کے لیے بھارت امریکہ ویاپارک سیوگ بہت ضروری ہے جب وہ ویاپارک گدویدیوں کے لیحاظ سے ایک کارکرم کو سمبودت کر رہے تھے اس وقت انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا تو بہت پورتوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن کیونکہ اب راشت پتی بن گئے ان کی پہلے اسے ہی بھارت کے ساتھ سممندوں کو وستار دینے کی ایک بھومی کا رہی اس کے علاوہ بھی اگر ہم بھارت امریکہ کے سممندوں کے لیحاظ سے بات کریں تو کس پرکار سے بھارت امریکہ کے رشتے ہیں رشتوں کو ویاپک ویشوک رنگ نیتک سائیداری کے اچستر پر پہنچایا گیا ہے یہ اپنے آپ میں لگاتار جس طرح سے سممندوں میں تیزی آئی ہے حال ہی میں دونوں دیشوں نے بنیادی وینیمائے اور سہیوک سمجھوتا ہے یعنی بیکہ پر ہستاکشر بھی کیے ہیں تو یہ بھی اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ اس پرکار سے سممندوں کو نئے اس طرح تک لے جایا گیا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں کئی شطروں میں جس طرح سے لگاتار بات آگے بڑھ رہی ہے ٹو پلس ٹو جو منتری اس طریقے سمواد ہے دونوں دیشوں کے ودیش اور رکشہ منتریوں میں یہ سمواد ہوتا ہے یہ سب سے اچ اس طریقے سے سمواد کا ایک منچ ہے جہاں پہ تمام پرکار کی باتیں ہوتی ہیں آپسی سہیوک کا سب سے بڑے منچ کے طور پر ٹو پلس ٹو سمواد کو دیکھا جاتا ہے وانج جو سمواد کے لحاظ سے دونوں دیشوں کے وانج جو منتری آپس میں بات کرتے ہیں اور کس پرکار سے اس دشاہ میں آگے بڑھا جا اس کا بھی ایک بڑا منچ وانج جو سمواد کے اس طر پر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ سامرک ارجہ بھاگیداری کی بات کی جائے تو امریکہ بنا ہے بھارت کا پرمک ارجہ سپلائر دیش اور اس لحاظ سے یہ ایک بڑی تبدیلی کی طور پر دیکھا جا رہا ہے دنیا بھر میں دوزہ ڈھارہ میں دونوں دیشوں نے ارجہ سہیوک پر ایک بڑا سمجھوتا کیا تھا اس کے بعد میں انرجی سپلائر دیش کے طور پر امریکہ نے بھارت کو کئی پرکار کا سہیوک دینا شروع کیا ہے امریکہ سے قریب سات بلین ڈالر کا کچھا تیلو پرکتک گیس کا بھارت ایک طریقے سے آیات کرتا ہے اور وہاں سے یہ سپلائی ہوتی ہے اور بھارت کی ارجہ ضرورت ہے ایک بڑے حصے کے طور پر امریکہ سے اب پوری ہوتی دکھائی پڑ رہے ہیں امریکہ ہے بھارت کا سامرک سہیوگی یہ بھی اپنے آپ میں رکشہ کے سیطر میں ایک بڑا ایک طریقے سے بدلاؤ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے رکشہ ویاپار سینکتہ بھیاس کارمک آدان پردان اور اس پرکار کے تمام شیطروں میں جو رکشہ کے شیطر میں بہت مہت مون ہیں اس دشا میں ہم لگا تاریک طریقے سے سہیوگ کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ سمدری سرکشہ کے مسئلے پر آپسی سہیوگ بہت بڑا ہے انڈو پیسفک کے لحاظ سے کہا جائے بھارت اور امریکہ پوری طریقے سے ایک سر میں ایک بات کو رکھتے ہیں کیا کر فری نیویگیشن اس پورے علاقے میں کیوں ضروری اس کے علاوہ دوزار سولہ میں امریکہ نے بھارت کو پرمک رکشہ سہیوگی کا درزہ دیا یہ بھی اپنے آپ میں ایک مہت مون تھا اور اس کے بعد سے سہیوگ کا آیام رکشہ کے شیطر میں بہت تیز گتی سے بڑھ گیا تھا آتنگواز اور آنٹرکس رکشہ پر سہیوگ کے لیانے سے اگر بات کی جائے تو خفیہ جانکاری کو لگا تار ساجہ کرنے کو لے کر بھی دونوں دیشوں میں سہیمت بھی بنی ہے یہ بھی سہیوگ کے کئی پرکار کے آیام کو دکھاتا ہے سوچناہ کے آدان پردان پر ایک طریقے سے لگا تار سہیوگ بڑا ہے خاص طور سے خفیہ سوچناہ کو لے کر اس کے علاوہ آتنگی ہوں یا آتنگی سنگٹھن ہوں ان پر کس پرکار سے نکیل کرنی ہے اس دشاہ میں بھی مل کر کام کیا جاتا ہے اور آپسی سہیوگ کیا جاتا ہے سوچناہ آدان پردان کی جاتی اس کے علاوہ ویاپار اور طرف ویبستہ کی بات کی جائے تو وستوں اور سیواؤں میں امریکہ ہے بھارت کا سب سے بڑا سہیوگ گی اگر ہم صحیف تیروپ سے دیکھیں اگر وستوں اور سیواؤں کے لحاظ سے سب سے بڑے سہیوگی کے طور پر امریکہ بھارت کی اور صاف طور پر دکھائی پڑتا ہے اس کے علاوہ بھارت میں امریکہ کا ایف ڈی آئی اگر حال فلال کی بات کی جائے 45 ملین ڈالر کی آس پاس اور جو لگا اتار بڑھتا ہوا بھی دکھائی پڑھ رہا ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں بتاتا ہے کس پرکار سے دونوں دیشوں کے آپسی جو صحیح ہو گئے تمام شطروں میں کس طریقے سے لگا اتار بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ اپنے آپ میں کئی نہ کئی صافتہ اور سے دکھاتا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے سمت جس معانے پر کھڑے ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اور نئے نرواچیت راشت پتی جو کی جو بائیڈن ہے ان کے پرشاشن نے بھی سنکھیت دیئے ہیں کس پرکار سے اس بات چیت کے معنے ہیں اور اس پر تمام اسٹار سے ہم کریں گے بات لیکن ایک چھوٹے ساتھ